اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے زین اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں آج میرے پاس جو گاڑی ہے وہ ہے ٹویٹا فورچونر دو ہزار اکیس موڈل سگما فور ٹویٹا فورچونر کی یہ سیکنڈ جنیشن ہے اور پاکستان میں اور ورلڈ وائلڈ میں یہ دونوں ایک ہی شیپ میں ہے پاکستان میں اس کے دو ویڈنس ہیں ایک ٹو پوائنٹ سیون پٹرول میں اور ٹو پوائنٹ ایٹ ڈیزل انجن جو ون جی ڈی انجن کے ساتھ لانچ ہوئے اور یہ سگما فور ہے جس کا میں آج ریویو کر رہا ہوں ڈیزل تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ گاڑی کا فرنٹ اینڈ ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کروم کی گرل اور ٹوٹا کا لوگو ہے ہیڈ لائٹ اس کی کافی پیاری ہیں پروجیکشن لائٹس ہیں بائزینون لیمپس ہیں انڈیکیٹر اور ڈی آر ایل بھی اسی کے اندر ہی انسٹالڈ ہیں یہ اس کی فوگ لائٹس ہیں یہ بھی ایلیڈیز ہیں اور کروم کی ایک لائن دی گئی ہے اس کی چاروں طرف اور کروم اس کے فرنٹ گریل پہ اور سائٹ پہ بھی اس کے کافی زیادہ کروم کا کام کیا گیا ہے یہ گاڑی کا بونرڈ ہے سائٹ فائنڈر ہے گاڑی میں جو ٹائز دے گئے ہیں وہ ایٹین انچز ہیں اور یہی ڈیزائن ریو میں بھی آتا ہے یہ گاڑی کے سائٹ میررز ہیں ریٹیکٹیبل میررز ہیں اور انڈیکیٹر کے ساتھ اور پلس جب آپ گاڑی میں انٹری کریں گے تو یہ فولڈ اور انفولڈ آٹومیٹکلی ہوگا سائٹ لوک آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی یہ پایدان ہے اور کیل ہے سنٹری ہے گاڑی میں یہ بٹن ہے لوک آن لوک کے لئے گاڑی کی جو سائٹ لوک ہے وہ کافی سیمپل ہے کوئی کریکٹر لائن نہیں دی گئی ایک کروم کی پائپنگ دی گئی ہے گاڑی کے سائٹ پہ اور رو فریل آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے جو سائٹ میرر ہے وہ ہیٹڈ نہیں ہے نون ہیٹڈ ہے اور اس میں جو بلائنڈ سپورٹ ہے وہ بھی نہیں ہے گاڑی کی آپ گراؤنڈ کلیرنس دیکھ سکتے ہیں کافی ہائٹ ہے گاڑی کی 4x4 SUV گاڑی ہے تو زہری بات ہے گراؤنڈ کلیرنس تو اس کے اچھی ہوگی یہ گاڑی کی ٹیل لائٹ ہے بیک لائٹ اور انڈیکیٹر اس میں ہے 2.8 انجن فار چونر کی بیجنگ دی گئی ہے ٹویٹا کا لوگو دیا گیا ہے ہائی موٹر بریک لیمپ دیا گیا ہے ویڈ سپاولر بیک وائپر دیا گیا ہے سگما 4 کی بیجنگ ہے بیک ومپرز میں ریفلیکٹرز دی گئے ہیں سپیر ٹائر اس کا نیچے انسٹالڈ ہے اور بیک پہ بھی آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں کہ کروم کی پائپنگ دی گئی ہے گاڑی دیکھنے میں کافی اگریسیو اور کافی پیاری ہے پاکستان میں اس جنریشن کو کافی پسند کیا گیا ہے اور کافی اچھی ریسیل ہے اس کی کمپیرٹیو لی فرز جنریشن کے اس کی شیپ کو اور اس کی لک کو کافی لوگ پسند کرتے ہیں اور ریسیل بھی کافی اچھی ہے اس گاڑی کی تو اب چلتے ہیں اس کے انٹیئر کی طرف اور انٹیئر اس کا دیکھتے ہیں انٹیئر بھی اس کا ایکسٹیئر کی طرح کافی پیارا اور کافی خوبصورت ہے تو چلتے ہیں اس کے انٹیئر کی طرف اور انٹیئر میں سب سے پہلے فرانٹ ڈور آ جاتا ہے یہ اس کے ونڈوز کے کنٹرول ہیں اور تمام کنٹرول جس کے آٹو ہیں یہ دور اوپنر ہے آٹو سوری لک آن لک اور سلور کی پائپنگ ہے اور کچھ لیدر میں اس کی سٹیچنگ کی گئی ہے جو کافی پیاری ہے اے ڈور میں سپیس ہے ایک بوٹل کی سپیس ہے سپیکر ہے سٹیرنگ آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں فور سپوک میں اس کا سٹیرنگ ہے اور یہ بیٹھنے کے لیے ایک ہلپ الیکٹرونک اس کی سیٹس ہیں جو اوپر نیچے اور آگے پیچھے ہیں لنبر سپورٹ اس میں نہیں دی گئی جو میرے خیال میں ہونے چاہیے تھے اس میں یہ اس کا انجن سٹاپ اور سٹارٹ بٹن ہے میٹر آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں سٹیرنگ جو اس کی سائٹ سے لیدر کی سٹیچنگ کی گئی ہے اور کافی مطلب کپ ہولڈر ہے اس میں اسی کا وینڈ ہے اس میں یہ گیر شفٹر اور فرنٹ سکرین واشر ہے اور سائیڈ انڈیکیٹر کے اس میں کنٹرولز ہیں یہ اس کا انفرٹینمنٹ سسٹم ہے بیک بیو کیمرہ ہے سن شیرڈ ہیں وینڈٹی میرر کے ساتھ اور لائٹ کے ساتھ یہ اس کا گلو باکس اور اس کے اوپر اس کا ایک کول باکس ہے لائدر آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں سیٹوں کی جو کشننگ ہے وہ کافی پیاری ہے یہ اس کا گیر لیور ہے کپ ہولڈرز ہیں اور فور ویل ڈرائیو کے کنٹرولز ہیں ڈاؤن ہیل ایسسٹ ہے مینویل بریک ہے یہ سینٹرل آرم آرم ریسٹ ہے کیون لائٹ ہے اس میں جس کا ڈیزائن پرسنلی مجھے کافی اچھا لگا ہے اور گلاسز کے باکس ہے اس میں بیکڈور پر چلتے ہیں سیم وہی کچھ سپیس دی گئی ہے سپیکر ہے بیکس جو سیٹس ہے اس کی وہ اڈجیسٹیبل ہیں لیک سپیس اور جو ہیڈ سپیس ہے یہ بڑی ایسیو ہی ہے تو میری خیال میں کافی اڈیسنٹ لیک سپیس ہے اس کی یہ ٹیل بولٹ کا ایک ساکٹ ہے اور نیچے اس کی ایک ہنڈرڈ بولٹ کی ساکٹ ہے یہ سیکنڈ رو کے لیے ایسی کی ونڈز ہیں اور یہ سینٹر کیبن لائٹ ہے تھرڈ رو کے لیے بھی ایسی کی ونڈز دیئے گئے ہیں اور سیکنڈ رو کی سیٹس کو آپ فول کر کے آپ تھرڈ رو کو ایسیلی یوز کر سکتے ہیں یہ اس کی ہیڈ سپیس آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ڈیسنٹ ہے اور بیک سیٹ پر آپ تین لوگ جو سیکنڈ رو ہے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں یہ اس کا آرم ریسٹ ہے جس میں دو کپ ہولڈرز دیئے گئے ہیں گاڑی کا جو فلور ہے وہ فلیٹ ہے یہ اس کی بوٹ سپیس دیکھ لیتے ہیں ٹچ بٹن کے ساتھ ہے آٹو اوپن اور کلوز ہے ریموٹ میں بھی اس کا بٹن دیا گیا ہے اس کے ذریعے بھی آپ اس کو اوپن اور کلوز کر سکتے ہیں تھرڈ رو کو یوز کرتے ہوئے آپ کے پاس ڈگی میں اتنی سپیس نہیں رہے گی اگر آپ تھرڈ رو کو فول کر لیں تو پھر کافی سپیس بن جاتی ہے اور اس طرح سے آپ ٹربو اور ون سیمٹی فائی ہارس پاور ہے موسیقی